بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صورت المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں پچھلے لیکچر میں اپنے ڈیٹیل سے دیکھا کہ پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کر لیں اور کیا نہ کریں یا ہم خود اپنا انیلیسز کر لیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم ہماری پرسنیلٹی کیسی ہے اس میں پہلی گیارہ بلکہ اس کے بعد پھر 12 to 22 میں انسان کی لائف سائیکل کیا ہے اس کی ڈیٹیل اس کو آپ نے اگر نہیں پڑھا تو اسی لیکچر کو ایک بار پڑھ لیجئے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پورا آئیڈیا آ جائے گا پھر 23 to 62 میں اسی دنیا میں جزا و سزا کا سلسلہ اس کا کچھ حصہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ حضرت نوح اور حود علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا اب قرآن پاک میں ان کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عربوں کو خود یہ ہسٹری معلوم تھی تو اس لیے ان کا کیا ورنہ یہ بھی اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اور قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پریکٹیکلی اس آخرت میں جو ہونا ہے اس کو اس دنیا میں کر کے دکھا دیا تاکہ میں یقین ہو کہ واقعی ہے اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر کے دکھا دیا تاکہ ہسٹری میں مسلسل رہے تاکہ اگلی نسلوں کو معلوم رہے کہ کیا ہوتا رہا تو اب اسی کو ہم سٹڈی کرتے ہیں ہم فورٹی ون تک تو پڑھ چکے تھے اب اگلی ہم کی جزاوسدہ کا معاملہ اور پھر اس کے بعد اگلی حصے میں منکرین کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں جو رہا ہے اس کی ایٹیٹیوٹ اس لیے ہمیں دی گئی تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کیا حرکتیں وہ کرتے رہے اور ہم نے اسے بچنا ہے تو فورٹی ون تک ہم پڑھ چکے تھے اب ہم اگلی اسی ہسٹری کو مزید پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کیلئے پھر ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھائیں انہوں نے بھی اپنے رسولوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا چنانچہ کوئی قوم نہ اپنے لیے مقرر وقت سے آگے جاتی تھی نہ پیچھے رہتی تھی پھر ساتھ ساتھ یہ چلتا رہا سلسلہ اور کئی قوموں میں اللہ تعالی نے یہ پریکٹیکلی اس طرح سے ایک رسول جو انہیں کی قوم کے آدمی تھے تو ان کو اللہ تعالی نے یہ انعیت کی کہ ان کو رسول بنایا اور ان کو پوری انفرمیشن دیتے رہے بتاتے رہے کہ اپنی قوم کو بتاتے جائیں بتاتے جائیں جو ایمان لے آئے ان کو اسی دنیا میں جزا ملی اور جو نہیں مانے تو ان کو اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ بھی کر دی پھر ہم نے پیدر پہ اپنے رسول بھیجے لیکن ہوا یہی کہ جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ہم نے بھی ان قوموں میں سے اس ایک کے پیچھے ایک کو لگایا اور ان کو کہانیاں بنا دیا سو ان لوگوں پر لانت جو رسولوں کی طرف سے یہ تمام حجت کے باوجود ایمان نہیں لاتے اچھا اب یہ اس سے اسی آیت سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ جو اس دنیا میں سزا آئی ہے اور جزا کا معاملہ آیا تو یہ معاملہ رسول کہ جہاں اللہ نے رسول کو طے کیا معاملے کو تو اس معاملے میں پریکٹیکل ہی کر دیا اور پھر یہ اس کو ایک کہانیوں کی شکل میں ایک پوری ہسٹری میں رکھے رکھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی ہی جتنی ہسٹری لوگوں کو عربوں کو معلوم کی وہ ان انبیاء کرام ورحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رسولوں کا معاملہ جو ہوا ہے یہ سب کو معلوم دا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پریکٹیکلی یہ کر کے دیا ان کی قوم پہ اور آج تک ہے تو انفورچنیٹلی ہمارے ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم پہ اگر کبھی کوئی پرابلم آتی ہے ہم سوچتے ہیں ہم پہ لعنت آگی معاذ اللہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک صبر کا انتہان ہو رہا ہوتا ہے یعنی کبھی مثلا زلزلہ آ گیا کبھی طوفان آ گیا کچھ ہو گیا تو یہ کوئی لعنت نہیں ہوتی اس میں بہت سے نیک لوگ بھی فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پوری وارننگ آجائے کہ بھی ہم لوگوں نے بھی اس زندگی سے نکل کے آخرت میں پہنچنا تو بس اس یاد دھیانی کے لیے ہوتا ہے ورنہ تو روزانہ لوگ فوت ہوتے رہتے ہیں لیکن وہ اس پہ تو ہمارے لیے نارمل ہوتا ہے نا معاملہ تو اس کو ہم کوئی خیال نہیں کرتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی پورے ایک پورے ایریے کو ایک دم فوت میں کر لیتا تھا کہ ہمیں یاد آجائے کہ بھی ہمیں دوبارہ بھی زندہ ہوتے ہیں بس یہ بات ہے تو اس میں بہت سے نیک لوگ بھی فوت ہو رہے ہوتے ہیں برے بھی ہو رہے ہوتے ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کوئی صدا سب پہ نہیں ہو رہی ہوتا ہم بچے بھی فوت ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوئی ان پہ کوئی صدا نہیں ہوتی بلکہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے انشاءاللہ ان بچوں کو بھی سیدھے جنت میں لے جائے کیونکہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ یہ بتایا گیا کہ بھی آپ کی اپنی اولاد آپ کو مل جائے گی تو پھر جو نیک لوگوں کی جو اولاد ہے وہ ہو جائے گی اور پھر اسی طرح جو عام بچے جو ہیں جو جو بھی فوت ہو ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی جنت میں پہن جائیں گے اور کچھ نہ صحیح تو وہ ایک سرویسز کر لیں گے اور لیکن خود بھی انجوائے کریں گے آج بھی آپ دیکھیں آپ کو کوئی بڑے اچھے ایریے میں آپ کو جوب مل جائے اور آپ کوئی کام ہو جائے تو کیا آر جائے آپ پسند کرتے ہیں اسے تو ایسے ان کا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تو اس لیے یہ کوئی جزا اور صدا کا معاملہ یہ نہ سوچا کریں اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کا معاملہ اس دنیا میں پھر ہونا ہے اور وہ ہم اس کا کر کے دیکھیں تو وہ اس لیے یہ کر رہے ہیں لیکن مسلسل پھر نکام بھی ہو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ جب اللہ کا رسول ہوتا ہے تو پھر ان کا ہمیشہ غلوہ ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا آپس کی کوئی ایک قوم پرستی کی جنگ ہوتی اس کو ہم ایک جزا اور صدا کا معاملہ کر کے کر رہے ہوتے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ریزلٹ یہی آپ خود اپنی تین سو سال کی مسلمانوں کی اسٹری کو دیکھ لیں تو نکامی ہوئی کہ یہ ابھی کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے رسول ہوں تو تب ہوتا ہے پھر فرمایا سمارسلہ موسیٰ واخاہ حارون بی آیاتینا وسلطان مبین الہ فرعون وملائیہ فستقبروا وقانوا قوما حالین پھر موسیٰ اور ان کے بھائی حارون کو ہم نے اپنے نشانیوں اور کلی حجت کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے بھی تکبر کیا اور بڑے سرکش لوگ تھے یعنی اب یہ پھر اللہ نے کیا ضرورت تھی ان کو کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور تھی کہ ایجپٹ اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑی سپر پاور تھی اور فرعون بادشاہ تھا اور اس کے درباری جو تھے وہ بھی بہت بڑے بڑے وزیر تھے اور اس طرح کا لیول تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو ایک موجزے کے طور پر نشانیوں کے طور موسیٰ اور حارون علیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا تاکہ کم از کم یہ بات سن لیں تو بات تو انہوں نے سن لی لیکن انکار کیا اور تکبر کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی صدا کر دی چنانچہ انہوں نے کہا کہ جی کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کی بات مان لیں درانہ کے ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے سو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور بلاخر ہلاک ہو کر رہے کہ فران اور اس کے پوری ملٹری اور جتنے ان کے درباری تھے وہ بھی بڑے بڑے وزیر تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے ان کا بھی ہوا اور ہم نے موسیٰ کو یہ انعام دیا کہ ان کو شریعت کی کتاب یعنی تورات عطا کر دی تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اب دیکھئے کہ سیم وہی معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا ہے سیم وہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے اس لئے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ذکر آتا ہے کہ سیم ویسے ہی معاملہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی ہوا تھا کہ اس زمانے کی سپر پاورز وہ سرنڈر ہوئی تھی ان کی قوم پہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تورات دی تھی جس میں پوری شریعت اور ایتھکس کے حکامات ہیں ابھی بھی آپ بائبل کی جو پانچویں بک پڑھ لیں سیم پڑھیں گے آپ کو لگے گا قرآن پڑھ رہے ہیں وہ یہ ارشادات ہیں جو قرآن پاک میں نظر آتے ہیں اور اس طرح سے تاکہ یہ قوم رہنمائی حاصل کریں تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہمارے لئے کہ ہمیں صحیح طرح جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کو مل جائے اور جو نہیں لینا چاہتا تو نہ لیں پھر بھکتے اپنے آپ مریم کے بیٹے اور ان کی والدہ کو بھی ہم نے اسی دنیا اسی طرح ایک عظیم ثبوت بنایا اور ایک بڑی آزمائش کے وقت دونوں کو ایک ٹیلے پر پناہ دی جو اتمنان کی جگہ تھی اور وہاں ان کے لیے ایک چشمہ جاری تھا یعنی آپ سورہ مریم پہلے آپ پڑھ چکے ہیں جس میں یہ ڈیٹیل تھی کہ کس طرح سے سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کو ایک ٹیلے میں یہ جو ربوہ ہے ربوہ ایک ٹیلے کو کہتے ہیں کہ جو بڑا چھپور سکون سا ایریہ تو وہاں پہ رکھا تھا چشمہ بھی دیا یہ سب کچھ معاملہ تھا ایک موجانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیس رائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی تو اب وہ گمراہی میں آ چکے تھے تو ان کو ایک فائنل وارننگ کے لیے موجزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا ان رسولوں سے ہم نے یہی کہا کہ اے رسول آپ ان لوگوں کی توہمات کی پروانہ کیجئے اور پاکیزہ چیزیں بغیر کسی تردد کے کھائیں اور اچھا عمل کیجئے میں جانتا ہوں کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں یہ آپ کی امت ہے ایک ہی امت اور میں آپ کا رب ہوں سو مجھ سے خبردار رہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی اصل دینی امت ایک ہی ہے کہ کسی بھی رسول سے جو آئی ہے وہی امت مسلمان جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں اس کے رسول پر ایمان رکھیں کسی رسول کا انکار نہ کریں انہوں نے جو شریعت دی اس پر عمل کریں سیم آپ پڑھ لیں ایک ہی ارشادات کوئی مائنر سے ٹائم کے لئے ایسے تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن مجھورٹی آپ دیکھیں ایمان سیم ایسے ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی پوری ہسٹری میں آپ پڑھ لیں ایمان ایک ہی ہے ایتھکس ایک ہی ہے شریعت ایک ہی ہے لیکن شریعت کے تھوڑے سے کچھ احقامات ہیں جو تھوڑے سے ٹائم کے ساتھ چینج ہوئے بس اور وہ بھی کیوں آئے ہیں کہ انسان کا کلچر جو ہے وہ چینج ہوا یعنی پہلے جس کو آدم علیہ السلام سے جو معاملہ تھا وہ ہنٹنگ ایج تھی پھر حضرت نو علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تو وہ اگری کلچر ریلیج شروع ہوئی اور رسول اسی میں آتے رہے سارے تو اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں آیا اس کے بعد پھر ہمارے زمانے اب سے پانچ سال پہلے ہم انڈسٹریل ایج پہ آئے اور اب ہی اب سے ہم تقریباً بیس سال پہلے ہی ہم لوگ انفرمیشن ایج میں آئے تو انسان کی ہسٹری پوری کی پوری یہ چار پیریڈ میں ہوئی ہے تو لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آخری کتاب قرآن دی ہے تو اس کے احقامات بلکل ایسے ویلڈ ہیں کہ جو رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے انڈسٹریل ایج میں بھی یہی ویلڈ ہے اور پھر اب انفرمیشن ایج میں بھی یہی ہے آپ خود اس کو پڑھ لیجئے دیکھ لیجئے اس میں کوئی آپ کو مشکل ہی نہیں محسوس ہوگی ہاں جو سکولرز نے جو ان کو آئیڈی آئے میں جو فقہات ہیں تو ان کو آئے ہوں اس میں ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے ٹائم کے لحاظ سے کچھ سوچا تو وہ ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں وہ نورمل ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد آتے ہیں قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکل ہی کر کے دکھا دیا یہ سلط ہے اس میں کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے جس میں کوئی چینج کرنے کی ضرورت ہو فَتَقُتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرَنْ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّحِينَ پھر لوگوں نے ان کے بعد عبتدین کو اپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اب یہ گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے سو انہیں کچھ دن ان کے اس سرمستی میں رہنے دیجئے کہ اب لوگوں نے پھر یہی کیا کہ اصل دین اللہ کا ایک ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسولوں کا دین ایک ہی ہے لیکن انہوں نے اپنے آئی ڈیاز میں جو جو انہوں نے ایڈ کیا وہیں سے یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقے بنا دیئے اور پھر اس کا یہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دن آپ ٹھیک ہے اس میں ان کو کچھ دن کے لیے انجوائی کر لیں اپنی لائف کو اس کے بعد پھر ریزلٹ ہونا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت تھی اس کے تین ٹکڑے تو سامنے نظر آ رہے تھے یہودی کرسچنز اور اسی طرح مشرقین جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان رکھتے تھے تو ان کی ایک مثال دیئے سے ہم آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات آج تک یہ وہ ہمارے ہاں بھی ایسے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اصل میں قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم نے سکولرز کے جو جو ان کے آئیڈیاز تھے اسی پہ بیٹھے ایک دوسرے پہ لڑ رہے ہیں ورنہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی فرقے کہ آپ سکولر ان کی آپ پڑھ لیجئے کہ انہوں نے ترجمہ جو قرآن پاکہ کیا اس کو پڑھ لیجئے کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت سکائیہ سہم اس میں ایک ہی طریقہ حج کا ایک ہی طریقہ ہے نماز کا ایک ہی طریقہ ہے تو جہاں پہ کوئی حکم نہیں دیا تو وہیں پہ اختلاف تو اس لئے وہیں کی لڑائی جگڑے چل رہے ہیں پر نور کچھ نہیں تب اسی دنیا میں جزاؤ سزاک ہے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریزلٹ یہ ہوگا اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدْتُهُمْ بِهِ مِنْ مَالِمْ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا یہ شعرون یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹے ان کو دیے جا رہے ہیں تو گویا ان کو بھلائیاں پہنچانے میں سرگرم ہیں نہیں بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں یہ آج کل ہم بھی سوچ لیں ہمارے ہاں بھی ایسا مال کچھ بڑی رقم بھی ہمیں مل جاتی ہے بڑی ہمیں ریل اسٹیٹ بھی مل جاتی ہے کبھی ہمارا بزنس بہت پھیل جاتا ہے کبھی ہم پولٹیکل ہی ہو تو ہم حکومت میں بھی بن جاتے ہیں تو یہ سب یہ سارا جتنا معاملہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ اصل انلیمیٹڈ لائف میں بھی آئی ہی ہوگا نہیں جی وہ ہم نے ایکچولی جو جو عمل کی ہیں اس کا ریزلٹ ہوگا ان اللہزینہم من خشیتی ربہیم مشفقون واللہزینہم بی آیاتی ربہیم یؤمنون واللہزینہم بی ربہیم لا یشرکون واللہزینہ یوتونا ما آتو و قلوبہم وجلتن انہم الہ ربہم راجعون البتہ جو اپنے رب کی حیبت سے خبردار رہتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھراتے اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ اس کا دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے اب ہمیں جو کچھ انعیت اللہ نے دیا ہمارا بہت بڑا کیش ہے ہمارے پاس ہمارا بہت بڑا بینک کا کاؤنٹ بہت بڑا بنا ہوا ہے بہت بڑی اولاد ہے ہماری بہت بڑی اولاد ہے ہماری بہت بڑی اولاد ہے ایک پولٹیکل پارٹی یا ہمارا کوئی انسٹیوٹ ہمارا بڑا بنا ہوا ہے جس میں بہت پروفٹ مل رہا ہے سب کچھ ہے تو تب بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ملنے کی اگر ہمیں یاد ہو تو پھر ہم ٹھیک رستے پہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ پھر یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے بھی جانا ہم نے تو بس پھر ٹھیک ہے چاہے ہم پولٹیکل معاملہ بھی کر رہے ہیں ہم ہو سکتا ہے ہم کہیں کے صدر وزیر اعظم بھی بن گئے ہوں اور ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کامتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جنت میں جائیں گے اور جو لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اگنور کر دیں تو وہ پھر کرپشن کرتے ہیں اور معاملات چلتا رہتا ہے تو اللہ بہتر جانے کی کس کا کیا معاملہ ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے اُلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُقَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابُونَ يَنطِقُوا بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ وہ ہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے حقیقت یہ کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ایک ڈیٹا بیس ہے جو بلکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے اور ان کا ضررہ بھی حق تلفی نہ ہوگی اب یہ دیکھئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جتنی طاقت ہے بس وہ ہی ہم پہ ہے دیکھئے اس کے ایک ایک اگزیمپل ہے نماز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہم نے کرنی ہوتی ہے ڈیلی پانچ مرتب اب ایک آدمی ہے کہ اس سے نہیں کھڑا ہو رہا جا رہا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دیا رام سے کرسی پہ پڑھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں اچھا وہ بھی عمت نہیں ہے تو لیٹے پہ پڑھ لیں وضو کا ہمیں حکم دیا کر سکتے ہیں کر لیں نہیں کر پا رہے وضو نہیں مل رہا ہمیں اتنی حمد ہی نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے جا سکے تو وہیں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں اب یہ دیکھیں یہ ایک اگزیمپل ہے کہ جتنی ہمیں طاقت جہاں نہیں ہوتی کسی چیز کی تم پہ وہ رسپونسیبلیٹی بھی اللہ تعالیٰ روگ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں سیم روزے کا بھی یہی معاملہ ہے عام آدمی کے لئے ایسے ہی ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی ایسے ڈائیبیٹک ہو گئے اور اب وہ زیادہ دیر تک روزہ لمبا رکھیں گے تو ان کی شگر گر جائے گی تو ان کے لئے اجازت ہے کوئی نہ کریں ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ٹھیک ہے بھی آپ اس میں سے کچھ رقم آپ لوگوں کی خدمت کے لئے خرچ کر لیں اور پھر اسی طرح زکاة ہے زکاة اگر آپ کے پاس کیش ہے یا اور کچھ assets ہیں تو دیں اللہ کی راہ میں اور نہیں اگر اس قابل ہے تو نہ دیں حج کا حکم ہے زندگی میں ایک بار کریں اور نہیں اگر کر پائے فینانشل اس پوزیشن نہیں ہے نہ کریں تو دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں اب تحکامات میں کتنی ہمیں دے دیا کہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ہمیں بس جتنی طاقت ہے اتنی ہے تو اب اس میں خود اپنا پرسنلی سوچ لیجئے کہ طاقت ہے یا نہیں ہے تو پھر ویسے کر رہے ہیں اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے معاملے کو چھوڑ دیا کہ پھر کوئی اشو نہیں ہے اب منکرین کے کیا کیا اٹیٹیوڈ ہے اب اسی پہلے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈیٹیل سے پھر فرمائے بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ حَاذَا وَلَهُمْ اَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى اِذَا اَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہی نہیں ان کے مشاغل ان کے سوا ہے یہ انہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ جب ان کی خوشحالوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگے اب دیکھئے کہ یہ منکرین کی بات ہے لیکن ٹاپک اس صورت کا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ پورا لیکچر ہے کہ جو جس کا ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھئے کہ اس میں پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کی بات ہے تو اب یہ کیس اسٹڈیز میں اللہ تعالیٰ نے پوزیٹیو سیچویشن بھی بتا دی اور نیگٹیو بھی بتا دی ہے کہ جو غلط حرکتیں کرتے رہے ہیں تو ان کی یہ تاصل میں ہمارے لیے پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو فوراں رک جائے توبہ کر لیں اور اگر نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو بس یہ اب ابجیکٹیو ہے پورا اگلے حصے میں اب آ اور فریاد نہ کرو ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی کہ آخرت میں یہ ان کا ریزلٹ ہونا ہے ان کا ایٹیٹیوٹ کیسا رہا ہے منکرین کا ہم نے اس سے بچنا ہے اور وہ سب سے بڑا کیا ہے تکبر کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو زلیل سمجھنا قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکمتم علی اعقابکم تنکسون مستقبرین بہی سامرن تہجرون میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی ہیں یہ تو تم رسول کا مزاق اڑاتے ہوئے اس سے تکبر کرکے الٹے پاؤں بھاگتے ہیں بھاگتے تھے گویا کسی کہانیاں سنانے والے کو چھوڑے پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آگئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی انہیں اب دیکھئے کہ یہ ان کا ایک ایٹیٹیوڈ یہی رہ ہے تکبر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہے ہوتے تھے تو یہ اس کو ایسے ہی بنا لیتے تھے تو باز یہ ایسے جیسے وہ کہانیاں سناتے ہیں یا آج کل کے ڈرامے میں دیکھنے کوئی ایک ڈراما کر رہے ہیں تو باز اس طرح یہ چھوڑ دیتے تھے اور تکبر کر کے چلے جاتے تھے تو ہم نے اس سے بچنا ہے اور پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمیں بلکل یدبر القرآن کہ ہم نے قرآن پہ تدبر کرنا ہے تدبر کیا کہ بہت تفصیل سے غور و فکر سے سوچنا ہے یہ کرنا ہے تو بس انشاءاللہ ہم ہدایت پہ پہنچ جائیں گے تو اگر انفورچنیٹلی ہم قرآن کو اگنور کر رہے ہیں کبھی نہیں پڑھے بس رمضان میں ایک دفعہ ہم تلاوت سن لیتے ہیں اور وہ وہ کر لیتے ہیں اور پھر بھول لیتے ہیں تو یہ نہیں بلکہ ہم نے ریگولر قرآن پاک کو پڑھتے رہنا ہے غور کرتے رہنا ہے مقصد یہ ہے صرف یہ اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور پھر اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے تب ہم کنفارم گرانٹی ہے ہمارے لیے جنت لیے اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاقْصَرُهُمْ لِلْحَقِّ قَارِهُمْ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اس وجہ سے ان کے منکر ہو رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے ارگز نے بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہے اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے انفورچنیٹلی ہم لوگوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ٹھیک ہے وہ رسول پر مانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہتے ہیں لیکن پھر پریکٹیکلی عمل میں وہ دور رہتے ہیں کہ خود نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی زکاعت میں وہ نہیں کرنا اب وہ کیوں ایسے ہوتے ہیں کہ بس صرف ایک غفلت وہ رہتی ہے ہمارے تو بھی اس میں غور کر لیں کہ کیا ہم نے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے حقیقت یہ ہے تو انفورچنیٹلی اگر ہم میں سے کسی کو ہے تو ہمیں اس پر توبہ کر لیں اور اب رسول کو پہچان لیں کہ جنہوں نے یہ قرآن پاک دیا ہمیں اور ان کی انہوں نے پریکٹیکلی اس کو پریکٹیکلی سنت کر کے بھی دے دیا سنت کا مطلب ہے پریکٹیکلی عمل کرنے تو وہ کر کے دے دیا تو ویسے پہ ہم چلے جائیں تو انشاءاللہ جنت کی گرنٹی اللہ تعالی نے بتا دیا اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دھیانی لائے مگر یہ ہیں کہ اپنی ہی یاد دھیانی سے موں مڑ رہے ہیں تو رسول کیا آپ ان سے کوئی معافضہ مانگ رہے ہیں کہ جس کے بوجھ تلے یہ دھبے جا رہے ہیں سو انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے رب کا صلح تمہارے لیے بہتر ہے اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے اب یہ دیکھئے کہ اب یہ جو قرآن پاک ہے اس میں یہ جو پوری ڈیٹیل رسولوں کی دی گئی یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ کوئی ڈراما یا فلم نہیں ہیں بلکہ پریکٹیکلی سچ مچ ہے جس کا بقاعدہ ایویڈنس آپ ابھی جا کے دیکھ سکتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خود ہسٹوریکل ایریہ ہے کہ آپ غیر مسلموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہسٹری دکھی ہے پوچھے کو پڑھ لیں پہلے نبیوں میں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو آپ مکہ مدینہ تبوک ان سب میں جا کے ان کا ایویڈنس آپ دیکھ لیں اور اس کے پورے کیمیکل بھی آپ چیک کر لیجے ٹیسٹ کر لیجے مدین سالے میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح مدین شویب علیہ وسلم کا جو ایریا وہاں پہ دیکھ کے آپ پورے کیمیکلز کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں سچ مچ فوسلز ہیں خود نوہ علیہ وسلم کے جہاز ہے وہ ابھی بھی موجود ہے ابھی تو آپ کو گوگل میں نظر آ جائے گا پریکٹیکلی اگر جا سکتے ہیں تو چلے جائیے اور جا کے دیکھ لیں اور اس کے پورے کیمیکل بھی آپ چیک کر لیں تو اس سے کی یہ پروف ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کوئی محض کہانی نہیں ہے بلکہ ایک سچ مچ کا ایک ریل کیس ہے جو اللہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا سیم ہمارے ساتھ ہونا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ اس میں شبہ نہیں کہ آپ تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راستے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں تو یہ منکرین کا اٹیٹیوڈ آپ سوچ لیں اگر ہمارا ہے تو ہم نے طوبہ کرتے مَلَقَدْ اَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَدْرَّعُونَ حَتَّى اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا زَا عَذَابٍ شَدیدٍ اِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا ہے جو اگلوں میں انہیں انہی جیسے تھے لیکن نہ ان کے دل ان کے رب کے سامنے جھکے اور نہ وہ بھی کبھی گڑ گڑاتے تھے یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے اور یہ سچ مچ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ جو ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی بدر میں ان کے سارے لیڈرز مارے گئے اور جو بچ کے بھاگے تھے تو بڑے مایوس تھے اور جو قیدی تھے وہ بھی بڑے مایوس تھے حالت یہی تھی اور اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے رسولوں کے معاملہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کا جب انکار کیا اور جب ان پر صدای تو بڑے مایوس ہوئے تھے وَهُوَ اللَّذِي أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ وَلِلَمَّا تَشْكُرُوتِ وَهُوَ اللَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْدِ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ لوگو خدا کی بات سنو کہ وہی جس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنایا ہے مگر تم پر افسوس تم کم ہی شکر گزار ہوتے اور وہی ہیں جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سمیٹے جاؤ اب خود سوچ لیجئے اب یہ اپنے جسم کو ہی سوچ لیجئے کان آنکھیں دل اللہ نے بنائے کیا خیال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالی نے اتنی دیوی اس کے لیے جان بوجھ کے اللہ تعالی کچھ چند انسانوں پر ایسا کر دیتے ہیں کہ ان کے کان کام نہیں کرتے یا آنکھیں کام نہیں کرتی ہیں یا کبھی ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہ ہو جائے تو یہ ہوگا تو کیا خیال ہے ابھی ہمیں اللہ پہ شکر ادا کرنا چاہیے خود سوچ لیں اور زمین پہ ہم یہ انجوائے کر رہے ہیں ہر طرف جا رہے ہیں تو اس میں سمیٹنا بھی تو ہے نا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بتایا اب یقین ہے کہ نہیں ہے تو اس پہ آپ خود غور کر لیں اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی کی یہ نہیں ہے ارشادات پہ غور کر لیں اور پھر بھی نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ جانے اور اللہ جانے وَهُوَ الَّذِي يُحْيِ وَيُمِیتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِسْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا آئِذَاب مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِزَامًا اِنَّا لَمَبْعُوسُونَ اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور رات اور دن کو گردش سب اسی کے اختیار میں پھر کیا سمجھتے نہیں ہو یہ نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی انہوں نے کہہ دیا تھا جی کیا جب ہم مر جائیں گے تو مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اور کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے وہی ایویڈنس دیا ہے کہ دیکھو دین دن ایک بار آتا ہے پھر رات بھی بنتیل پھر دین آ جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے دیلی تو کیا یہ کنفرم نہیں ہے کہ ایسے ہی اللہ نے ہمیں زندہ بھی کیا تو پھر دوبارہ کر دے گا تو یہ مٹی ہڈیاں ہی ہم اگر ہو گئے یہ سب ڈیمیج ہو گیا ختم ہو گیا پھر کہ ہو گا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل ہماری پرسنیلیٹی اس کو فرشتے پہلے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جہاں اللہ کا ویرہ حصہ اس میں رہتے ہیں اور یہ قبر میں ہماری بس یہ مٹی ہڈیاں ہی ہوتی ہیں اور وہ ٹھیک ہے ڈیمیج ہو جاتی ہیں ختم اللہ دوبارہ بنا دیتا ہے اس میں کیونسا مشکل ہے جب اللہ تعالیٰ ایک پودا یا ایک جانور یا بھی جب مرتے ہیں دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں تو ایسے ہی اللہ دوبارہ جسم پیدا کر دے گا اس میں کیا مشکل ہے تو جنب یہ ہے تو اسی کو انشاءاللہ یہی ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اگلے لیکچر میں یہ کرتے ہیں ابھی آپ کے ذہن میں جو بھی کوسٹن ہو آپ ایمیل کر سکتے ہیں تو انہی مشرقین کے جو معاملات آئے ہیں اور اہل ایمان نے دعوت میں کیا کرنا کام یہ اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کریں گے ابھی آپ کے ذہن میں سوال ہے بلا تکلل اچھ لیجئے تو انشاءاللہ اسی صورت کو ہم اگلے لیکچر میں مکمل کر لیں گے جزا کر لوگ خیئے وحسن جزا